تو ہمارے پاس وہ چابی موجود ہے ہمارے پاس وہ کنجی موجود ہے کس کی کنجی اللہ کے خزانے کی کنجی خزانہ اللہ کے پاس اور چابی ہم بندوں کے پاس جی ہاں ہم بندوں کے پاس اس کی چابی ہے اب تاجب کر رہے ہوں گے کہ خزانہ ہے اللہ کا اور چابی ہے بندے کے پاس اور ہمارے اگر خزانے ہو تو خزانہ بھی اپنے پاس ہوتا ہے اور چابی بھی اپنے پاس ہوتی ہے تجوری بھی اپنے پاس ہے تو اس میں جو تعلیٰ لگاتے ہیں اس کی چابی بھی اپنے پاس ہوتی ہے لیکن اللہ کا خزانہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانہ ہے لیکن اس کی چابی انسان کے پاس ہے کافی تاجب کی بات ہے نا تاجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے جی ہاں چابی آپ کے پاس بھی موجود ہے میرے پاس بھی موجود ہے تمام لوگوں کے پاس موجود ہے شرط ہے کہ ہم اس چابی کو اللہ کے خزانے میں لگا دیں وہ چابی کونسی چابی ہوگی وہ کنجیاں کونسی کنجیاں ہیں شاید کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی حقیقی کنجی ہوگی کوئی حقیقی چابی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں وہ چابی موجود ہے وہ کنجی موجود ہے جی ہاں اللہ کے خزانے میں اگر کوئی کنجی لگ سکتی ہے تو وہ کئی کنجیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنا رزق جو ہم پر کھول سکتا ہے اس کی سب سے اہم چابی تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے روزی کب کھولے گا اپنا رزق کب کھولے گا جب ہم اس کے خزانے میں چابیاں لگائیں گے آئیے اب میں چند کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں دینا کیا چاہوں گا تو آپ کو بھی معلوم ہے بس شرط ہے کہ ہم اور آپ اس کنجی کو اللہ تعالیٰ کے تجوری میں لگانے رہیں رزق کے خزانے میں لگانے رہیں ایک اہم کنجی ہے توبہ استغفار ہم اور آپ اگر توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانے ہم پر کھول سکتا ہے آپ یاد کیجئے نوہ علیہ السلام کو نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ نوہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا اپنے رب کے دربارے میں توبہ استغفار کرو وہ بڑا بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر آسمان کو پیدر پر بھیجے گا یعنی بارش نازل کرے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تم کو مال دے گا اولاد دے گا وَيَجَلَّكُمْ أَنْحَارَا اور تمہارے لئے نہرے جاری کرے گا اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا کر کر رکھی ہے میں نے ان آیتوں کی ترجمانی کی تو توبہ استغفار اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانے ہم پر کھول سکتا ہے تو کیا ہمارے پاس توبہ استغفار کی کنجی نہیں ہے کیا ہمارے پاس توبہ استغفار کی چابی نہیں ہے ہے موجود کیا ہم اور آپ توبہ استغفار کرنے کے لئے تیار ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 اے ایمان والو تم اللہ کی دربار میں سچی توبہ کرو توبہ مطلب رجوع ہونا گناہوں کو چھوڑ دینا توبہ تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے اب دوبارہ گناہ نہ کرے توبہ تو یہ ہے جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا جو غلطی اس سے سرزد ہو گئی وہ شرمندگی کا احساس کرے توبہ تو یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے توبہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو وہ مال اس کو لے جا کر دے دے اگر وہ آدمی موجود نہیں ہے تو وہ مال صدقہ و خیرات کر دے ہم اور آپ اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسک کے دروازے ہمارے لئے کھول دے گا اللہ تعالیٰ اپنے رسک کے دروازے ہمارے لئے کھولے گا اور ہم پر روزی روٹی کو کشادہ کر دے گا توبہ استغفار سب سے بڑی کنجی ہے کیا ہم اللہ کے خزانے میں اس کنجی کو لگانے کے لئے تیار ہیں